تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ہر بار کی طرح چار باتیں بتاؤں گا پہلی بات تو یہ کہ راہو گرہ کا گومد رتن اور کیتو کا اللہ سنیے رتن کبھی بھی دارن نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں دارن کرنا چاہیے لگ سے ویڈیو بنا رکھی اس کو دیکھو جا کے دوسری بات یہ کہ رتن صرف ایک ہی کام کرتا ہے اس گرہ کی پاور کو بڑھا دیتا ہے گرہ اگر اچھے پھل دے رہا ہے اس کا رتن اپنے دارن کر لیا اس کی اچھے پھل بڑھ جائیں گی اگر گرہ کوئی خرام پھل دے رہا ہے اس کا اپنے رتن دارن کر لیا اس کے خرام پھل بڑھ جائیں گی تیسری بات یہ کہ سورے جہاں بیٹھتا ہے اس گرہ کے علاوہ اپنے سے ساتھ میں گرہ کو بھی دیکھتا ہے مطلب جتنے پھل وہ جہاں بیٹھا ہے اس گھر کے دے گا اتنے پھلی وہ جہاں دیکھ رہا ہے اس گھر کے بھی دے گا چوتھی بات یہ کہ رتن اس کا کیسے دار کرنا ہے مانکہ وہ آپ کو میں ویڈیو کے خیر میں بتاؤں گا تو دوستو ورش لگن کی گونڈلی میں سوریہ گر ہے چوتھے گھر کا مالک ہوتا ہے چوتھے گھر سے ہم دیکھتے ہیں ماتاں کا سکھ مکان واہن کا سکھ بومی جمین جیدد گریلو سکھ گھر کا واتاور گھر کی جنورتیں نوکر چاکر یہ سب چوتھے گھر سے دیکھتے ہیں اور اس گھر کا مالک بنتا ہے سوریہ سوریہ اگر کسی کا پہلے گھر بیٹھا ہے تو پہلے گھر میں ویسے شترو راشی پھر بھی اچھے فلی دے گا کیونکہ چوتھے گھر سے دسمباؤں بیٹھا ہے دسمباؤں میں دیکھ بلی جاتا ہے تو اچھے فلی یہ دے گا ماتا کا سکھ اچھا ملے گا پتنی گھر سے دیکھے گا سوڑا پتہ پتنی سے مان مٹا ہو سکتا ہے لیکن جاتا ہے اچھے فلی دے گا لیکن اگر سوریہ کا آپ مانکی رتندارن کرتے ہیں دارن تب ہی کریں اگر وہ یہاں پہ 0 ڈگری 1 ڈگری 89 ڈگری کا بیٹھا ہے اگر وہ پہلے سے ہی 10 سے لے کے 20 ڈگری کا اندر بیٹھا ہے پھر آپ دارن نہ کریں کیونکہ وہ پہلے دیکھو یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو دھنی بنائے گا پروار کا سکھ اچھا وانی اچھی آٹھ مگر کو دیکھے گا امبر لمبی کر دے گا اور دوسرے گھر میں بیٹھا ماتا مکان وانکھا سکھ اچھا دے گا تو یہاں پہ بھی آپ دارن کر سکتے ہیں لیکن پھر بولوں گا ڈگری اگر پہلے ہی اس کی اچھی ہے وہ مطلب 10,11,12 20 کے اندر بیٹھا ہے ڈگری لے کے تو دارن نہ کریں تیسرے گھر میں بھی آپ رتندارن کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی کنڈیشن یہی ہے کہ اگر وہ 0 ڈگری کا بیٹھا ہے 8,9 ڈگری کا بیٹھا ہے 1 ڈگری کا بیٹھا ہے تو وہ دارن کریں یہاں پہ بھی آپ کو مہنتی بنائے گا ساسی بنائے گا آپ اپنی مہنت کے بلپ پر مکان وانکھا سکھ خریدیں گے اب دیکھو جی اگر اپنی گھر میں بیٹھا ہے چوتھے گھر میں بیٹھا ہے تو جہر سی بات ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے بہت اچھے پل دے گا ماتاں کی امبر لمبی مکان کا سکھ اچھا جاتے کے بعد اچھا گھر اچھی گاڑی بھومی جمین جیدہ سب بھی سکھ دے گا کسی چیز کی کبھی کمی نہیں رہ گی پیتا کا کارک ہے پیتا کا سکھ اچھا سرکار کا کارک ہے سرکاری کاموں کے لیے اچھا سرکاری نوکری کے بھی یوگ بنے کیونکہ ساتھ میشٹی پڑے گی دس مباب کے اوپر تو یہاں پہ بھی آپ دارن کر سکتے ہیں اب دیکھو جی آگے بات کرتے ہیں اگر کسی کا یہ پانچ میں گھر میں بیٹھے کیونکہ یہ پانچ مگر ہوتا ہے نمبر ویسے چھے لکھا ہے یہ پانچ مگر ہے جو کی سنتان کا پڑھائی کا اور بدھی کا ہے تو یہاں پہ بھی آپ رتندارن کر سکتے ہیں آپ کو ہجاروں اچھے فل دے گا پترے کے جو گھو بنا دے گا سنتان کا سکتے ہیں پڑھائی کے لئے اچھا جاتاک بدھی مانو گا اور اس گھر سبندی پہ اچھے فل دے گا جو کی ماتا مکان وان سبندی پہ اچھے فل دے گا ماتا کو سکتے ہیں مکان وان کا سکتے ہیں اب دیکھو جی آگے بات کرتے ہیں اگر کسی کا چھٹے گھر میں بیٹھا ہے بول کے بھی دارن نہیں کرنا کیونکہ ایک تو گھر اچھا نہیں چھٹا گھر خراب گھر دوسرا بیٹھا بھی نیچ راشی میں ہے ہزاروں خراب گھر دے گا ماتا گھر کا مالک ہے ماتا کے سکھ میں کمی مکان کے سکھ میں کمی جاتاکہ بس مکان کو لے کے دیکھتے ہیں واہن کو لے کے دیکھتے ہیں بومی جمین جیز کو لے کے دیکھتے ہیں ماتا بمار رہے گی جہاں ماتا سے کم بنی ماتا کو لے کے بوجھ جلے دیکھتے ہیں پیتا گھر کا پیتا سبندی دیکھتے ہیں سرکاری کاموں میں دیکھتے ہیں شٹاگر شترو کا ایروگی بنائے گا کرزدار بنے گا شترو بنے گا ہزاروں خرافل اس لئے اگر یہاں پہ بیٹھا ہے صرف بھائی اس کا پانٹ پوجا کریں اس کی پاور کو الٹا کم کرنا ہے اس کے لئے سورے کی وستوں کا دان کریں گہنوں کا دان کریں لگ سے میں نے ویڈیو بنا رکھ اس کو دیکھو جا کہ دان کیا ہے سورے کو جل دینا ہے ردن کبھی بھول کے دار نہیں کرنا ساتھ میں اگر میں بیٹھا ہے جو کی ویوان کا گھر ہے کیونکہ سورہ کروڑ کر رہے تو تھوڑا سا جیون ساتھی کو کروڑی بنائے گا اس لئے یہاں پہ بھی ردندار نہ کریں چاہے پاور کم ہی بھی ہے پھر بھی آپ اس کی پاور بڑھانے کے لئے اس کا منتر آپ کر سکتے ہیں باڑ پوجا کریں ردندار نہ کریں کیونکہ دیکھو جی پتی پتنی میں لڑائی جگڑ کروائے گا بیسے چوتھے گر سے چوتھے گر میں بیٹھا ہے دیکھ دے گا پرشانیوں دے گا پیتہ سبندی دیکھ دیں سرکاری کاموں میں دیکھ دیں روگی بنائے گا یہاں پہ بھی اپنی دشاں میں خرافل دے گا یہاں پہ بھی ردندار نہ ہی کرنا اُلٹا اس کا کریں پاڑ پوجا پاڑ پوجا میں آپ اس کا منتر آپ کریں کامچہ کبھاڑ کریں سروت کریں کتھا کریں ورت رکھیں آرتی کریں اور اس کا اُلٹا دان کریں نبوم باوم بیٹھا ہے یہاں پہ بھی ردندار نہ کر سکتے ہیں ویسے شطرور آشی لیکن پھر بھی کنڈیشن یہی ہے اگر یہ یہاں پہ نبوم باوم میں جیرو ڈگری کا بیٹھا ہے ایک ڈگری یا اٹھائی انتی ڈگری کا بیٹھا ہے تب دارن کریں اگر ڈگری اچھی ردندار نہ ہی کرنا یہاں پہ ویسے تھوڑے سے خرافل بھی جلور دے گا ویسے اگر ڈگری کم ہے تب دارن کرنا رتن بلکل ویسے دارن نہیں کرنا دس مباو میں بیٹھا ہے دس مباو سے کیونکہ ساتھ میشٹی پڑے گی اپنے گھر کے اوپر تو اپنے گھر کا اچھا کرے گا ماتا مکان واہر بھومی جمین جید ان سکھوں میں مردی کرے گا ان کا سکھ اچھا ملے گا تھوڑے بہت دس مباو جو کی پیتا اگر پیتا سے مان مٹاو کرا سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی رتن آپ ویسے دارن تب ہی کریں اگر جیرو ڈگری کا ہے اٹھائی انتی ڈگری کا ہے یا پھر پاور بڑھانے کے لیے دوسرا اوکشن ہے آپ اس کا منتر آپ کر سکتے ہیں دیکھو جی یہ رتن نہیں کھالی ہے نہیں یہ رتن نہیں اس گرہ کی پاور کو بڑھاتا ہے اگر آپ منتر آپ کرتے ہیں وہ بھی اس گرہ کی پاور کو بڑھاتے ہیں منتر آپ کرنے سے فیدہ کیا ہوتا ہے صرف اچھی پاور بڑھتی ہے بوری پاور نہیں بڑھتے لیکن رتن دونوں پاور بڑھاتا ہے اچھی بھی بوری بھی یہاں پہ بھی آپ رتن دارن کر سکتے ہیں مطراشی ہے اور انکم کے ساتھ نہ بڑھائے گا لاب دے گا مقان وانز بندی اچھی بل دے گا یہاں پہ بھی اگر وہ دگری پہلے اچھی لکے بیٹھا ہے دس سے بیچ کے اندر بیٹھا ہے دارن نہیں کرنا بار مگر بیٹھا ہے ویسے اپنی اچھ راشی ہے لیکن یہ گھر اچھا نہیں ہے بار مگر کھرچ کا گھر ہے ہانی دارن ٹنڈ کا گھر ہے یہاں پہ دارن نہیں کرنا ویسے ویدیش لے کے چلا جائے گا ویدیشی سبند سے لاپ ہو کا لیکن پھر بھی آپ یہاں پہ دارن نہ کریں اُلٹا اس کا پانٹ پجائی کریں تو دوستو سورے گرہ کا جو رتن ہوتا ہے وہ پورشی رائٹ ہینڈ کی اس فنگر میں دارن کرتے ہیں اس ترین لیپٹ ہینڈ کی اس فنگر میں اور اس رتن کو سنڈے کے دن دارن کیا جاتا ہے سوبے کے سمیے سوبے سوہ سات سوہ آٹ سوہ نو بجے اور دارن کرنے سے پہلے ایک بار اس کا منترہ ہوتا ہے ان سے پراتنا کی جاتی سورے دیو سے کہ آپ کو ہمارے رتن دارن کرنے لگوں دارن کر لیا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ اپنی کنڈلی مجھ سے دکھانا چاہتے ہیں مجھے ورسپ بھی کر سکتے ہیں جوتی سکھنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی کمنٹ بکس میں جا کے مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں